بسم اللہ الرحمن الرحیم راوت پیڈی کی عزت اور شاد جرت اور حمد کا نشان شیخ راشد شفیق صاحب احمد نے سابق پانیبانی سیکٹری رہائیتی قابل اقترام دیزبان محفل رایہ وحید محفوظ صاحب رایہ ناصر محفوظ صاحب انتہائی قابل اقترام میرے یوسی انکیس اور بائیس اور تیس کے اور پی پی سترہ کے تحریک انصاف کے قائدین اور ڈھوک کھانا خان کی جورپ پان ہوسنا مند بزرگو جوانو دوستو بھائیو بچو اور میری گھروں کے اندر بیچی ہوئی ماںو بہنو اور بیٹیو آج یہ سینکرو ملو جوانو کا مجمع سینکرو شہریوں کا مجمع صرف ایک الان کرنے کے لیے جمع ہوا ہے یہ کسی جنون کا افتاد نہیں ہے یہ کسی شرک کا افتاد نہیں ہے کوئی کسی قابل کال ہا نمی ہے یہ چوہتر سالوں کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی قیادت آئی کہ جس نے بائیس پروٹ پاکستانیوں کے دلوں کے اندر خیرت جگائی خودداری جگائی حوثنہ جگائی حکمت جگائی حیرت محمدی جگائی آج یہ کتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف ایک بات کا اعلان کرنے آئے ہیں صلاح ہو کے جاند ہو عمران خان کے سند ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو آج یہاں پر یہ سیکران ہو جوال یہ بھولے یہ بچے یہ بائے یہ پہلے یہ بیٹھیا یہ تایر یہ مزدور یہاں پر صرف ایک بات کا اعلان کرنے کیلئے آئے ہیں وہ بات کیا ہے میرے تکبیل ایک بات کا اعلان کرنے آئے ہیں کہ ہم یہاں پر کس ہستی نے کس لیڈر نے ختم نبوت کا بہرہ دینے کی بات کی کس ہستی نے اقلاع مدہدہ کے پلیٹ فارم پر یہ کہا کہ دنیا والا جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یورپ اور امریکہ والے پر ہرم دی کرنے کی نباک کوشش کرتے ہیں تو ڈیٹس و اپ پیور مسلمانوں کے دل جلتے ہیں کیونکہ نبی پاک کی ذات ہمارے دلوں میں رہتی ہے جب وہ ہستی اقلاع مدہدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوکے کہتی ہے کہ ہم آپ کا نامدار سے پیار کرنے والے ہیں جب وہ ہستی ایک مہلی دفاع اللہ پاک نے بائیس کوٹ پاکستانیوں کا سر فخر سے پلک کیا کہ ان میں سے ایک لئے رفع امران خان اس نے اقلاع مدہدہ میں اس نے یورنوں میں اس نے دوٹم مستقہ میں اس نے یورپی یورین میں اس نے دنیا کے ہر فارم پر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابوس کی جنگری خدا کی قسم آج فیادل حسن چہار اس وقت امران خان کے ساتھ چل رہا ہے آج یہ سائی رشید یہاں پر امران خان کے ساتھ چل رہا ہے اگر کیونڈری ازران اگر یہاں پر امران خان کے ساتھ چل رہا ہے رب کعبہ کی قسم کسی سیاست کی وجہ سے نہیں چل رہے کسی الیکشن کی وجہ سے نہیں چل رہے کسی فوٹر کی وجہ سے نہیں چل رہے امران خان کے جورت مند بزرگو اور دوستو میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اپنی زبان پر رکھو گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آئے گی تو دجالی طاقتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے تین درو ہوں گے تین درو صحابہ اکرام نے پھوچھا یا رسول اللہ کون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درو ہوگا جو دجالی طاقتوں کے ساتھ مل جائے گا دوسرا گروہ ہوگا جو دجالی طاقتوں کے ساتھ اور اپنے مسلمان کے ساتھ گروہوں کے ساتھ ڈبل گیم کرے گا دونوں طرف پورے کرے گا اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو دجالی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا عمران خان صاحب آج مارچ کو تحریک ادب اعتماد آئی گیارہ مارچ میں لاہور آئے ہماری کیبرٹ کے ساتھ نظریاتی جو ساتھ کیبرٹ کے ممبر تھے ان سے میٹنگ کی ہر وزیر اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ کیسے تحریک ادب اعتماد سے بچنا ہے آنکھے میں میری باری آئی یقین جانے میں نے روتے ہوئے اس بات بزدار سب حیران ہو گئے سارے منسٹر حیران میاں محمود الرشید میاں اسلام ڈاکٹر مراد راس ڈاکٹر یاسمین راشد سب پرشار عمران خان پرشار میں نے روتے ہوئے کہا خان صاحب بھاڑ میں جائے تحریک ادب اعتماد کی کامیابی بھاڑ میں جائے تحریک ادب اعتماد کی ناکامی آپ نے میرا اور پوری بائسٹورٹ پاکستانیوں کا سر فقر سے بند کیا ہے مجھے فقر ہے خیال حیران مرے گا تو مرنے کے بعد اس کی اولاد اپنے دوستوں عزیزوں کارب میں بیٹھے گی تو تذکرہ جب کرے گی تو کہے گی فخر سے کہے گی کہ ہمارا باپ اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوا اس وقت کہ جب امریکہ کی تجالی طاقتوں نے عمران خان کو اسلاموفویو کی جنگ لڑنے کی پیداشت میں اقتدار سے وطا رہے تھے تو میرا باپ اس جنگ کے اندر تجالی طاقتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اندھی شروار دا سائل کو میرا خیال تائی یا پوڑے ترائی فٹ لازی اور کسی نے پانچ فٹ دی سیدی تی اور پانچ فٹ لبی شروار پہن کے جب وہ بھوک رہا تھا جہاز سے سوڑی عرب تجیڑی اندھی شروار نال نال کسیڑی جہازی خدا دی قسمے حسی آر دی سی اس نے اس کے بعد بھاگیا جس نے رسیب دیا اس کو اپنا تارک رہا تھا کہ اے میں اے نال بیرے بلاوزرداری میرا جنگ دی کھا چکی ہے موسیقی 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 اس کی ماں نے شہادت کا رتبہ پانے سے پہلے سوچا ہوگا کہ یہ میری اولاد میرے باپ کے قاتلوں سے بدلا لے گی لیکن لانت ہے ایسی اولاد کے اوپر انہی قاتلوں کے ساتھ ملکے مجھری بنکے جناب ان کا بین اٹھا کے پھرنا موسیقی کیا ہوں کیا ہوں اس کے پیچھے امریکی ڈھنڈا ہے دجالی طاقتوں کا ڈھنڈا ہے جنہوں نے ان ساروں کو اکٹھا کیا ہے لیکن ہمارا سر فخر سے بلند ہے ہمارا لیڈر ہمارا قائد اس نے ان فکاریوں کو جنہوں نے کہا تھا اس قرائب مرسٹر نے کہا تھا ہم غلام ہیں ہمارے ساتھ بھکاری کی زنجیر ہے ہمارے ساتھ غلامی کی زنجیر ہے لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے قائد کو جس نے کہا آباد رہیں گے ویرانے شاداب رہیں گی زنجیرے جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھنیں گی زنجیرے آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیرے ٹپے ٹپے ہا جائیں گی جب حد سے بڑیں گی زنجیرے اندو بہروں کی نگری میں یوں کام توجہ کرتا ہے ماحول سنے گا دیکھے گا کس وقت پڑے گی زنجیرے جو زنجیروں سے باہر ہے آزاد بھرے بھی مت سمجھو جب ہاتھ کٹیں گے سالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیرے میرے دوستور بھائیو میرے لیڈر نے ان زنجیروں کو کٹنے کی بات کی ہے اور انہی زنجیروں کو کٹنے کے لیے لانگ مارچ کی کال دے رہا ہے اور ہم انشاءاللہ قائد عاظم کے سچے پیروکار علامہ اقبال کے سچے پیروکار جونی رحمت علی کے سچے پیروکار مولانا محمد علی جوہر کے سچے پیروکار کی حسیت سے مولانا وہ عمران خان سے صرف محبت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پہلا لیڈر آیا پچھلے پچھس تیس سال کی ہسٹری ہے مرے دوستور بھائیو سال میں چار دفعہ پچ دفعہ یورپ اور امریکہ سے کوئی کبھی نسل کا فرق اٹھا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی کرنی کا تھا پوری دنیا میں آنگ لگ جاتی تھی لیکن کوئی مسلمان لیڈر بڑا بڑا ملک ہے یہاں پر عرب بھی ہے سندر ہن تک بڑا بڑا مبارک ہے کسی کے لیڈر کو جنت نہیں ہوتی تھی کہ دلیل کے ساتھ جنت کے ساتھ ہمپ کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب قائد امران خان کی قیادت پہ اسلام و فوبیا کے خلاف جنگ لڑنے نکلے ہیں ہم اپنے قائد امران خان کی قیادت پہ اس پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ناموسے رسالت کی جنگ لڑنے نکلے ہیں ہم اس پاکستان کے اندر ناموسے پاکستان کی جنگ لڑنے نکلے ہیں ہم اس پاکستان کے اندر بائیس کروڑ پاکستانیوں کو خیرت و خودداری کی تلقین کرنے نکلے ہیں لیکن اگر کسی سرطانی نے اگر کسی مداری نے اگر کسی سلطان مفرور الدین ارتغر النواز شریف نے اگر کسی بیگم سب در آمان نے اگر کسی مولوی فضل الرحمان نے اگر کسی محمود اچکسی نے ہمارا رستہ کھوٹا کرنے کی کوشش گی تو رب کعبہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے عمر فاروق کی اگدالت کے صدقے عثمان عمر عثمان غنی کی سخاوت کے صدقے اور حیدر کررار کی شجاعت کے صدقے اور حسین عمر علی کی شہادت کے صدقے ہم اس کے پتے غرور کو اور پتے سیاست کو اپنے باؤں کی ٹوکر سے ریضہ کر دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی